بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کاشکار بھائیوں میرا نام عبرار حیدر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں حیدر ٹی کاشکار بھائیوں اتنی تھنڈ میں ریڈیو بنانے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ آپ دوستوں کے ساتھ کنیکٹ میں رہیں ورنہ اس تھنڈ میں تو نکلنا بھی جو ہے نا بڑا مشکل ہو جاتا ہے کاشکار بھائیوں آج میں کھیت میں کھڑا ہوں کسان بھائی نے کہا ہے کہ آپ ہمیں کچھ ایسا بتائیں کہ ہماری تمام جڑی بھوٹیاں کھیت کی ختم ہوں گندم پیلی بھی نہ ہو تو اس کے لئے میں ان کے پاس آیا ہوں ان کا کھیت کا میں نے مہینہ کیا ہے اس میں جڑی بھوٹیاں ہیں تمام باتھو پالک سنجی مہنا دلوگی سٹی بغیرہ جو بھی ہیں تو کاشکار بھائیوں اس کے لئے مختلف قسم کی دوائیوں ہوتی ہیں آج میں آپ کو چند ایک دوائیوں کے بارے میں بتاؤں گا جن کو آپ استعمال کر کے نہ صرف اپنی گندم کی جڑی بھوٹیاں بھی ختم کریں گے بلکہ آپ کی فصل بھی ہری بری رہے گی وہ چند ایک دوائیاں آپ کو بتانے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ ایک ریکویسٹ ہے آپ دوستوں سے کہ آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو سسکرائب کریں اور لائک کریں کمنٹ کریں کاشکار بھائیوں پہلا پروڈکٹ ہے جو میں آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں اس کا نام ہے فائنڈ اس ایکسٹرا میرے پاس یہ میں آپ کو دکھانا چاہوں گا کاشکار بھائیوں اس میں دو زہر ہوتے ہیں اگر میرے کیمرو مین آپ کو دکھا سکیں ایک میزو سلفوران میتھائل اور ایک آئیڈو سلفوران میتھائل کاشکار بھائیوں اس پروڈکٹ کی یہ خاص میں آپ کو بات بتا دوں کہ یہ تر و تر میں سبرے نہیں ہوتا جس طرح کا موسم بنا ہوا ہے کورا پڑ رہا ہے اس میں تو بلکل ہی میں آپ کو منع کروں گا کہ یہ پروڈکٹ آپ استعمال نہ کریں بیسے تو یہ پروڈکٹ بہت اچھا ہے دونوں جڑی بھوٹیاں ختم کرتا ہے سوائے لے لی وندویڑی کے تھوڑے سا اس کے بارے میں بتا دوں کہ جب موسم صاف ہو کہ کچھ کاشکار بھائی استعمال کرنا چاہیں تو یہ کر جائیں اس دوائی کے بارے میں تھوڑا سا میں آپ کو دکھا دوں کہ یہ کس طرح کی اندر سے ہوتی ہے تاکہ آپ کو بعد میں کوئی پریشانی نہ ہو کاشکار بھائیوں اس میں ایک یہ بوتل ایڈجوئنٹ کی ہے دوسری اس میں یہ پورڈر ہے فائنڈز کا تیسرا ایک اور چیز بھی مجھے نظر آئی ہے اس میں یہ نوزل بھی ہے اگر میرے کیمرو مین آپ کو دکھا سکیں کاشکار بھائیوں یہ نوزل اس وجہ سے اس ڈبے میں ہے کہ آپ نے کٹ والی نوزل کے ساتھ ہی یہ سپریہ کرنا ہے تب آپ کو جا کے ریزلٹ ملے گا تو تھوڑا سا سپریہ کے بارے میں میں آپ کو بتا دوں یہ پورڈر ہے آپ نے اس کو سادہ پانی میں حل کرنا ہے اگر آپ اس دوائی میں اسے حل کریں گے تو آپ کو ریزلٹ خاطر خواہ نہیں ملیں گے بلکہ اس کا اثر بھی خراب ہو جائے گا کاشکار بھائیوں آپ کا کام ہے کہ آپ نے تازہ پانی لینا ہے مطلب موٹر کا ہو یا نلکے کا یا ٹیوب ویل کا کسی کا بھی تازہ پانی لینا ہے یہ بارٹر میں کھڑا ہوا پانی آپ نے نہیں استعمال کرنا یہ سادہ پانی میں آپ نے حل کر لینا ہے اس کے بعد اس میں یہ پانی مکس کرنا ہے اڈجومنٹ کا جب یہ دونوں دوائیاں مکس ہو جائیں تو آپ نے اتنا محلول بنانا ہے کہ یہ چھین ٹینکیاں استعمال کی بند سکیں چھین ٹینکیاں آپ نے اکڑ پر کرنی ہے آپ کی تمام جڑی بوٹیاں ختم ہو جائیں گی چاہے وہ چوڑا پتہ ہو یا نوکیلا سوائے لیلی بندویڑی کے دوسری دوائی زیادہ استعمال ہوتا ہے اس کا نام ہے موزر موزر کا مطلب ہوتا ہے پسٹول میں آپ کو بتاتا جاؤں اس میں زہر کا نام ہے سلف و سلفوران کاشکار بھائیوں یہ عام طور پر اس رکبے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جس میں زیادہ وطر ہوتا ہے جس طرح یہ والا رکبہ ہے اس میں وطر زیادہ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اگر میرے کامرامین آپ کو دکھائیں تو اس میں وطر بہت زیادہ ہے تو یہ نرم وطر میں کام کرتی ہے اگر آپ کے پاس آپ کے کھیت میں چوڑا پتہ ہے تو یہ چوڑے پتے کو نہیں مارے گی چوڑا پتہ کے لیے آپ کو اس کے ساتھ دوائی مکس کرنا پڑے گی جو میں آپ کو دکھانا چاہوں گا ملٹی فل ملٹی فل تمام چوڑا پتہ جات چاہے وہ باتھو پالک لیک کنڈیاری مٹری سنجی گاجر بوٹی تمام چوڑے پتے والی جڑی گوٹیاں ختم کرے گی اگر آپ کو اس کے ساتھ ملا لیں تو بہترین ریزارٹ ملے گا یہ لیکوڈی ہوتی ہے پہلے آپ نے یہ مکس کرنی ہے موزر اس کے بعد یہ آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں تو دوستوں میں آپ کو دکھانا چاہوں گا ایک اڈجوئنٹ ہے اور ایک موزر یہ دوائی ہے دانے دار دوستوں کسان بھائیوں آپ نے اس پیکٹ کا بھی یہی طریقہ کار استعمال کرنا ہے کہ تازے پانی کے ساتھ موٹر یا نلکے کا ہو اس کے ساتھ اس کو مکس کر لینا ہے اور پھر یہ ایڈجوئنٹ اس میں ان کر دینا ہے اور ساتھ ہی یہ ملٹی فل مکس کر لینی ہے تو یہ تمام جڑی بوٹیاں آپ کی ختم کر دیں گی یہ ایکڑ کے لیے ہے اور یہ تین ایکڑ کے لیے ہے اس کی مقدار آپ کے پاس بنتی ہے تین سو تیتیس ایمل فی ایک گڑ موزر کے ساتھ اچھا کاشکار بھائیوں یہ بعض دوست کہتے ہیں کہ ہمارے پاس چوڑے پتے کا مسئلہ ہے نوکیلے پتے کا مسئلہ ہے ہی نہیں تو ان کے لیے بھی ایک پروڈکٹ ہے ہمارے پاس فلورا سوپر اس میں تین زہر ہوتے ہیں فلورا ایزیولیم فلوراکسی پائر اور ایم سی پی اے یہ تینوں زہر تمام چوڑا پتہ جات کی بوٹیاں ختم کرتے ہیں چاہے وہ اپنا جتنی سخت جانو ایک ہی سپریے میں ختم ہو جائیں گی اس کے لیے آپ کو نوکیلے پتے والے سپریے کی ضرورت ہی نہیں ہے ایک ہی سپریے کریں اور چوڑا پتے والی جڑی بوٹیاں ختم ہو جائیں اور ان دوائیوں کے بارے میں اور کچھ معلومات آپ کو چاہیے ہو تو آپ مجھے رابطہ کر سکتے ہیں ڈسکرپشن میں میرا لنک بھی ہوگا اور نمبر بھی بہتر سے بہتر مشورہ آپ اگر چاہتے ہیں تو آپ میرے چینل پہ لنک رہیں رابطے میں رہیں تاکہ آپ کو اس سے بہتر بھی اور بھی گندم کے بارے میں ابھی تو آپ مراحل آنے ہیں گندم کی گوب کے اس کے اوپر جو ہے نا سپریے وغیرہ ہوتا ہے لیف رسٹ کا مسئلہ آتا ہے کنگی کا جو انتہائی شدید اس کے بارے میں میں ایک الہیدہ ویڈیو تو آپ لوگوں سے شیئر کروں گا تو اب تک تھا اتنا ہی اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں کمنٹ کریں شیئر کریں بس سلام